سوال آیا ہے کہ کیا کافر کو حکمت مل سکتی ہے تو یہ میں نے گروپ میں بھی سوال بھیجا سوال کی تو خبر میں بعد میں لوں گا پہلے بات کافر کو حکمت نہیں مل سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کافر کو حکمت مل جائے یہ نہیں ہو سکتا کامل حکمت نہیں ملتی اس کو لیکن ایک باطنی شعوری حکمت اس کو بڑی شروع میں اس وقت ملتی ہے جب وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنے کا سوچنا شروع کر دیتا ہے یہ اس کی ایک حکمت کے ایک حصے کا کوئی کروڑوہ حصہ ہے جو اس کے ذہن میں یہ دروازہ کھولتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اگر کافر کے کافر سائنس دان ہے کافر کوئی فلسفی ہے کوئی حکیم ہے کوئی اجادات کر رہا ہے تو یہ حکمت کے سر پہ نہیں کر رہا یہ اس کو کچھ معلومات اور کچھ فنون کا دراک ہو گیا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں سے شعور آ گیا ہے اشیاء کی بارے میں کوئی شعور آ جانا جو ہے وہ بندے سے کوئی دریافت یا اجادات کروا لیتا ہے لیکن خود اپنی ذات کا شعور آ جانا وہ آدمی کو مسلمان بنا دیتا ہے کیونکہ کافر مسلمان نہیں ہوتا وہ ساری زندگی انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے وہ سوچتا ہے سوڈیم کیا ہے پوٹاشیم کیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ پتھر توڑنے سے کیا نکلتا ہے شوائیں کیا ہوتی ہیں الیکٹرون پروٹرون نیوکلیس یہ کیا ہوتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی انہی کے پیچھے باگتا رہتا ہے اور جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں ان کے بارے میں اسے کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ یہ نیوٹرن پروٹرون اگر یہ کام کر رہے ہیں اور یہ الیکٹرون یہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ جس نے اس کو خلق کیا ہے ان سب چیزوں کو وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ ان کو خلق کر رہا ہے ان کو خلق کر رہا ہے یہ کافر کے نصیب میں نہیں ہوتی تھی جلدی چیز یہ تو مومن کو نہیں ملتی پوری حکمت تو کافر کو کیسے ساری اتنی مل جائے گی یہ تو مومن بھی اور صحابہ سار سب کو بھی پوری ٹوٹل حکمت نہیں ملی یہ بھی آپ اپنے ذہن میں بات یاد رکھ لیں صحابہ کی بھی درجیں ان کو پوری نہیں ملی یہ کافر کی قسمت میں کہاں سے آ سکتی بڑی عجیب و غریب نعمت ہے اور یہ جتنی بڑی نعمت جیسے جیسے ملتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے مرتبے اللہ کے ہاں بلند ہوتے جاتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے کامل اور مکمل یہ نعمت تاکی اس لیے آپ کا مقام اللہ تعالی نے اپنے عرش کے نیچے جو جگہ بنائی ہے جو ساری جنتوں سے بھی بالاتا رہے فردو سے بھی بالاتا رہے سارے مقاموں سے بھی بالاتا رہے ایک مقام محمود نام کی جنت بنائی ہوئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے رکھنا ہے باقی سارے نبیوں کو بھی نیچے ہی رکھنا ہے اس لیے جس کا جیسے جیسے اس کی نعمت کامل ہوتی چلی جائے گی وہ جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے یہ جو آپ عمال کرتے ہیں یہ بھی سارے حکمت نہیں ہوتے یہ حکمت کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں آپ کو یہ اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کو کھینچ تان کے وہ عمال کراتے ہیں کہ تاکہ آپ کے پاس وہ حکمت آ جائے ہم آپ کو نماز کا زور دیتے ہیں کہ تاکہ یہ حکیم بننا شروع ہو جائے یہ روزے رکھ کر کوئی حکمت کی راہ پر چلے یہ حج کر کے کوئی حکمت سمجھ لے لیکن افسوس کے انسان یہ تمام عمال کرنے کے باوجود قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کنگال مفلس اور کلاش ہو کر پیش کیے جائے گی یہ سارے عمال کرنے کے باوجود تو سمجھ میں آیا کہ مومن ہو جانے کے بعد بھی ساری حکمت مومن کے ہاتھ میں نہیں آتی کہ اس نے دعویٰ ایمان کر دی ہے دعویٰ ایمان کے ذریعے سے حکمت کا آدھ نہیں آسکتی یہ پوچھتا ہے کہ حکمت کی یہ حکمت کافر کے ہاتھ میں آسکتی اللہ کے بندے میں نے جمعہ پڑھایا ہے پورا اس کے اوپر اور حکمت کے مختلف اجزاء میں نے بیان کی ہیں کیا تیرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ سارے اجزاء کافر کے ہاتھ میں آگئے کتنے میں نے اس کے نام گنوائے حکمت کسیر کہیں میں نے وہی کہیں روح کہیں کچھ کہیں کچھ میں نے اس کو بیان کیا تو وہ تیری دماغ میں وہ بات نہیں آئی کہ حکمت کی جو جڑ ہے اندر جو زمین کے اندر جڑ ہے جس کی بنا پر تنہ جس کی بنا پر شاخیں شاخوں سے نکلنے پھول پھولوں سے پھر پھل پھر اس کے ذریعے سے پتے چھالیں ہزار چیزیں اس سے بنتی ہیں لیکن اس کی جو جڑ ہے وہ ایمان شعوری ہے اور وہ ایمان جو لاتا ہے اس کے دو سٹیجیز ہیں ایمان لانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو سنجیدہ کرتا ہے ایمان لانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو سنجیدہ کرتا ہے جب تک کلمہ ایک وہی آدمی کرتا ہے جس کے ذہن میں تین تصور دلیلوں کے ساتھ بیٹھ جائیں دلیلوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تین تصور وہ خود اپنے آپ کو تینوں تصوروں پر دلیلیں دے کیوں کلمہ پڑتا ہی آدمی اس وقت ہے جب اسے شعور حیات آ جاتا ہے اور شعور حیات کیسے آتا ہے پہلی چیز کہ وہ آدمی جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچے بات اپنے آپ سے چلائے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کدھر میں نے جانا ہے ٹھیک ہے اس وقت میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں ماضی اور میرا میں نے جانا کدھر ہے یہ کیا ہو گیا مستقبل تین چیزیں آدمی کے ذہن میں پہلے بھی یہ تصور کرے اپنا بیٹھ کر اور پھر اس کے بعد اپنے آپ سے بعد دوسرے چیز سوچیں یہ ٹوٹل کائنات جو اللہ پاک نے اس وقت بنائی گیا ہے یہ کیا میری طرح کی ہی ہے ان کو اختیار دیا گیا ہے نیکی بدی کا یا یہ جبر کے ذریعے سے پوری اطاعت کر رہے اپنے اللہ کی اگر یہ اطاعت کر رہے جبر کے ذریعے سے تو مجھ پر جبر کیوں نہیں ہوا آج تک مجھے کیوں نہیں کہا گیا کہ تم بھی زبردستی اطاعت کرو میری اور اگر مجھے اختیار دیا گیا ہے تو اختیار کیوں دیا گیا ہے کس وجہ سے اختیار مجھے دیا گیا ہے یہ بات اگر وہ نہیں سوچتا کہ مجھے اختیار کیوں دیا گیا اور میں اختیار رکھنے کے بعد جو آج کل کام کر رہا ہوں اور جو میں نے کیے ہیں اور جو میں نے مستقبل میں پیلان کرنے ہیں کیا یہ کسی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے جبر کر کے کہ اپنی اطاعت میں وہ اس کے مرضی کے مطابق ہیں یا اس کی مرضی کے خلاف چل رہا ہوں یا چلا ہوں یا چلوں گا تین باتیں آپ کی ذہن میں آگئی آگئی اچھ ایک اپنا ایک کائنات کا اور اس کے بعد ایک اللہ کا تصور کہ کوئی ذات ایسی ہے خالق جو اس کائنات کو جبر سے چلا رہی ہے اور مجھے اختیار دے کر چلا رہی ہے کیسی عجیب بات ہے کہ پوری کائنات کو تو حکم دے تو کائنات زبردستی ماننے پر مجبور ہو جائے اور اس میں ایک ٹڈا ننہ سا کیڑا میں کہ میں اس کی بات ہی نہیں مان رہا تو مجھے وہ مارتا کیوں نہیں ہے مجھے وہ سزا کیوں نہیں دیتا کہ تم کیوں نہیں میرے مطابق چال رہے اس دنیا کے اندر میرے ساتھ اس کا تعلق اور ریلیشن کیا ہے میں کوئی اس سے زیادہ طاقتوار ہوں کہ جس کے اوپر میرا طاقت اور زور نہیں چل رہا یا میں اس کا کوئی بہت محبوب ہوں کہ میں جو مرضی چاہے کروں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم کرتے جاؤں تو یا میں محبوب نہیں ہوں میں کسی کام پر محبوب کی بجائے لفظ بننے لگاؤں مامور ہوں مامور ہوتا ہے کسی کو کسی کام پر لگا دینا مجھے اس نے مامور کیا ہے محبوب ہوں اس کا میں ہوں کہ آپ یہاں پر دو انسان الگ الگ ہو جاتے ہیں ایک انسان جو ان ساری باتوں کی کھوج کنا کرید نہیں کرتا اور اپنی زندگی کھاتا پیتا جنتا ہے بچوں بچوں کو گھر بنا کے دے دیتا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے زندگی کی لذتیں لینے کے لیے اور خوشیاں تلاش کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں مادی انسان کیا کہتے ہیں مادی انسان ایک پھر اس کے مقابلے میں ہے جو ان سارے سوالوں کو پا لیتا ہے اور ان کی حقیقت کو بھی پا لیتا ہے اس کا نام ہے الہی انسان کیا نام ہے الہی انسان الہی انسان کا جب پہلا ایمان لانے سے پہلے اس کا شعور سیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے کچھ مقاصد ہونے چاہیے کائنات کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے تو پھر وہ اپنے خالق اور اپنی کائنات کے خالق کے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے جب وہ تلاش تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اب اس کو ذہنی بلوغت حاصل ہو گئی ہے تو فرمایا کہ مادی انسان کا تصور حیات الہی انسان کے تصور حیات سے لگ لگ ہو جاتا ہے پرپس کیا زندگی کا پھر اس میں ذہنی بلوغت جب آ جائے اور دوسری چیز جب مچ سیریس نیس آ جائے بہت زیادہ سنجیدگی ہو جائے انتہا کی تھوڑی سی رہی چاہیے یہاں ایک آج چمج سے چینی کا ذائقہ نہیں آنا یہاں بوریوں کی بوریاں پھینکنی پڑیں گی شوگر ملوں کی شوگر ملے لگانی پڑیں گی وہ انتہا درجے کی سنجیدگی کے بعد جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا شروع ہو جائے اور آپ اپنے آپ کو احتساب زندگی کے لئے تیار کرنا شروع کر دیں کہ بھئی میں نے اب تیار ہونا ہے تو پھر جا کے آدمی کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے جس کا میں نے آپ کے بارے میں کہا تھا کلمہ نال میں تناتی تو تیت پھر میں کلمہ نالی ویائی ہوں پھر آپ وہ گسل کرتے ہیں وہ گسل کرتے ہیں ذہنی طور پر جس گسل کے بعد پھر دنیا کے کسی اور گسل کی حاجت نہیں رہ جاتی